یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آئی ہے اگر آپ دیکھ لیں ہم یہاں پہ منڈی ان ہوئے ہیں اور کافی زیادہ رشے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے شہری بھی آئے ہیں جانور بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ جو ہے لائے گئے ہیں بیوپارو کی جانب سے اور یہاں پہ ایون یہاں پر ایون جگہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے بندہ یہاں پہ ان ہو سکے اتنی زیادہ رش ہے یہاں پہ اور خریدار بھی ہم جیسے ہی چانور زیادہ دکھائی دیتے تو ایسے میں خریدار بھی کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اور جو اور کا جو عمل ہے وہ بھی جاری ہے ہم جائیں گے اندر اور یہاں پر ہم کچھ چہریوں سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ قیمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم یہ بتائیے کہ کیوں ہوئی اس سال جو ہے ریٹس کافی بڑے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سال جو جانور کی قیمت ایک لاکھ اسی یا ایک لاکھ نبے ہزار تھی نبے ہزار تھی اس سال جو ہے وہ دو لاکھ ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی ہے مہنگا ہی ہے سب کچھ مہنگا ہے ناظر تو مہنگا ہونے کی جانور کی مہنگا ہونے کی کیا وجہ ہے بنیادی کون سا ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہوئی یہ گزشتہ سال جو مہنگا تھا نا وہ شاٹ تھا نا دنگا اس لیے اب لوگ آوام گھابری ہوئے کہ پھر مہنگا ہونے شاٹ ہو جائے گا اس لیے یہ مہنگا ہے جانور خرید نے آپ آج جی تو کیا دیکھا آپ نے ریٹس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے ریٹس کافی اضافہ ہوا ہے کیا کہنا چاہیے بہت مہنگا ہے آج کل جانور تو کیا مہنگے تو کیا ہوگا فریضہ بھی ادا کرنا ہے سنت ابراہیمی کا فریضہ بھی ادا کرنا ہے اتنے زیادہ قیمتیں تو کیسے ہو گئے یہ جی کرے گا انشاءاللہ سنت بھی ادا کرے گا اور انشاءاللہ سستہ بھی ہو گیا جانور اور لوگ بہت پریشان ہیں ہو گیا ہے یا ہو جائے گا ہو جائے گا انشاءاللہ کیوں کس طرح سستہ ہوگا اگر تو ابھی سستہ نہیں ہے تو بات بھی کس طرح کیا وجہ ہے کس وجہ سے سستہ ہو جائے گا ابھی جانور بہت زیادہ ہے آج کل پنجاب میں زیادہ ہے ادھر بھی زیادہ ہے اور انشاءاللہ سستہ ہوگا یہ یہاں پر جو ہم موجود ہیں بکرا منڈی میں بڑے ماشاءاللہ لمبے لمبے خوبصورت بکرے ہیں اللہ جو ہے اس کے جو مویشی مالکان کو اچھا ریٹ ملے آج آپ کہاں سے آئے ہیں لاہور سے جی لاہور سے لاہور سے آئے ہیں کتنے بکرے خریدنے آپ نے بکرے پچاس دانے خریدنے ہیں بہت مندہ بہت ہیں لے رہے ہیں ہم جی پچاس جو ہے وہ بکرے اس نے بھائی نے خریدنے ہیں لاہور سے یہ آئے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں یہاں سے لے جائیں گے اور اپنا معجن رکھے جو ہے لاہوریوں کو فروخت کریں گے اور تاکہ وہ قربانی کر سکیں ایسے ہی انشاءاللہ اچھا تو اب کیا کیا ریٹ لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے چالی تچاس گا بکرا مل رہا صحیح اچھا بڑا اچھا مل رہا ہے اور آل مندی ہے جی 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 یہ آپ مالی کا بکرے کے ادھرہ ادھرہ کتنے بکرے ہیں آپ کے نیرے پاس پندرہ بکرے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے بکرے آپ کے ہیں جی جی جلو اللہ آپ کو جو ہے وہ اچھے ریٹ میں جو ہے وہ سیل آؤٹ کرائے نہ کرائے تو کم از کم آپ کا خرچہ پورا ہو آپ کو انکم پوری ہو تو آپ بتائیں ان کو آپ نے کیا کھلایا تھا کیا پلایا تھا اور کیا ڈیمارڈ کر رہے ہیں قدم دانہ پلائے اور دودھ بھی پلائے اس کو جی ابھی وہ جو ہے بڑے نہ خرچے بھی نہیں نکال رہے ہیں حالات نئی امیڈیوں کا بہت مندے ہیں اتنے بپاری آئے لاہور سے ملتان سے جہلم سے پھر بھی مند ہے مند ہے بہت مند ہے بجا کیا ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آرہا ابھی یہ بکرے مانگ رہے ستر پچھتر اسی ہزار کے اسی پچھا 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 ہزار کے ہم نے لیا ہے پچھا ہزار کے بپاری بھی ہیں نہیں نہیں چھوٹے چھوٹے پالنے والے ہیں جی جی پھر اس کو دونہ کھلایا ہے کہ دودھ بھی اس کو دیا ہے جی دیکھیں انتائی افسوس کی ہے یہ منڈی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسان پہلے ہی پیس چکا ہے گندم کے ریٹ میں اب جو ان کو بکروں کا وہ ریٹ نہیں مل رہا ہے اور اور آل جو ہے وہ مندی جو ہے منڈی جو ہے وہ مندی ہیں بپاری آئے ہوئے ہیں اور بپاری بھی جو ہے ٹھیک جو ہے جو ہے کاشکالوں کے کم سے کم جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو وہ مال بکج ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بکرے ہیں جو ان کا دل جو مانگتا ہے چتنے اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں وہ ریٹ نہیں مل رہا